موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوست لبنہ زہیر ناظرین کسی بھی ملک میں حکومتی نظام کے مختلف درجات ہوتے ہیں یہاں پہ مختلف کلیرز ہوتے ہیں مثلا وفاقی سطح پر وفاقی حکومت کام کرتی ہے پروونچل یا سبائی حکومتیں ہوتی ہیں مقامی حکومتیں ہوتی ہیں یوں تو یہ تمام حکومتی درجات جو سطح ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں لیکن خاص طور پر دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مقامی حکومتیں اور مقامی نمائندے ہی عام عوام کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پہ ان کے گھر کے دروازے پہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں حکومتیں اپنی جگہ پہ موجود رہی ہیں اور اب بھی موجود ہیں وفاقی حکومت اپنا کام کرتی ہیں سبائی حکومتیں اپنا کام کرتی ہیں اور مقامی حکومتیں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن بدکشمتی سے ہم مقامی حکومتوں پر بہت زیادہ توجہ مرکوز نہیں کر سکے ماضی میں بھی اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہ مقامی انتخابات کروانے بلدیاتی انتخابات کروانے کے حوالے سے بھی گریزہ ہوتی ہیں اور مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے کے حوالے سے بھی کچھ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے تو اپنے پروگرام میں ہم قومی سیاست کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں سبائی سیاست کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے لیکن آج کے پروگرام میں ہم مقامی حکومتوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ حکومتیں کیوں اہم ہوتی ہیں ان کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور آج کے پروگرام میں ہمارا جو فوکس ہے وہ پنجاب گورنمنٹ پر رہے گا کیونکہ کچھ نئے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں اور ہم خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ صفائی کے حوالے سے لوگوں کی صلحہ حوال کے حوالے سے مختلف پروڈیکٹ سٹارٹ کیے گئے خاص طور پر صاحب تحاد پروگرام کا بڑا چرچہ آج کل ہم سن رہے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں گے بڑا اچھا پینل ہمارے سے تشریف رکھتا ہے آپ سے تعریف کروائے دیتی ہوں منشاہ اللہ بڑھ صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ پنجاب کے وزیرِ بلدیات ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نجیب اسلم صاحب دیپٹی سیکٹری ہیں محکمہ بلدیات پنجاب کے سلمان غنی صاحب تشریف رکھتے ہیں سینر صافی ہیں سینر تذیاکار ہیں دنیا نیوز کے گروپ ایگزیکٹیو ایڈیٹر ہیں آپ سب بیمانوں کا بہت شکریہ سر آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں یہ فرمایی کہ ایک سینر سیاستدان کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مقامی حکومتے ہوتی ہیں بلدیاتی حکومتے ہوتی ہیں ان کی اہمیت کیا ہوتی ہیں جب پیڈل گرمنٹ موجود ہے پروینشل گرمنٹ موجود ہے تو یہ لوکل گرمنٹ کی ہمیں کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے بنیاجی طور پر قومی اور سبائی سطح پر پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے کانون سارجی تو یہ کانون سارجی کے بعد مینسپل اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدمت کریں اور ان کی بنیاجی ضرورت ہے جو سوریہات کو مہیا کریں جیسے وارٹر سپیدائی ہے سیبریر کا نظام ہے بجلی کا نظام ہے یہ اور ان کے حرکے کے جو کام ہوتے ہیں وہ لوکل گرمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں اس لیے لوکل گرمنٹ کی اپنے جیسے کا اہمیت ہے اور اسی لیے یہ کام کرتے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا ضرورت بہت اچھی آپ نے بات کی آپ نے کہا ہے کہ مقامی مسائل ہیں تو مقامی حکومتہ ہی ان کا حل کریں گی گلی محلے کے معاملات ہوتے ہیں یہ اہمیت ہے ان حکومتوں کی یہ تاثر پر کیوں پایا جاتا ہے کہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں منتخب حکومتیں ہوتی ہیں جو انتخابات لڑ کر برسر اقتدار آتی ہیں وہ یہ بلدیاتی انتخابات کرنے کے حوالے سے بڑی گریزہ ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے لیکن میں نے اپنے سیاسی ستاغو دو میں دوسری دفعہ یہ دیکھا ہے کہ پہلے بھی بلدیاتی جمہوریت میں بلدیاتی انتخابات ہماری گورمنٹ نے کرائے تھے اور اب بھی ہماری گورمنٹ نے ہی ٹائم ملنے پر اس کے انتخابات کا انعقاد کیا ہے اور ہماری حکومت تو ہماری پارٹی اس چیز پر اعتقاد رکھتی ہے ایمان رکھتی ہے کہ لوگوں کے مسائل ان کی دلید پر حل ہونی چاہیے اور وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہاں کانسلر ہو وائس چیئرمن ہو چیئرمن ہو وہ اپنے علاقے کے تمام مسائل سے دس رس بھی رکھتا ہے اور ان کو حل بھی کر سکتا ہے اس لیے ہم لوگوں نے بلدیاتین خواب کرائے ہیں اور اس کا اچھا خاصہ ریزلٹ آیا ہے اب سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں اور جو بنیادی مسائل سے ان کو حل کرنے کی طرف ہے وہ کوشن ہے ٹھیک ہے سر ابھی جو ایک صاف دہار پروگرم ہے اس پہ تو ہم بات کریں گے لیکن یہ بھی بتا دیجئے گا کہ شباہ شیف صاحب وزیر علیہ پنجاب ان کا کتنا انٹرسٹ نظر آتا ہے مقامی حکومتوں کے حوالے سے ان کو اختیارات دینے کے حوالے سے ان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے وہ کتنے دلچسپی لیتے ہیں دیکھیں خادمی علیہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف جو وزیر علیہ پنجاب ہیں ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے میں ان کے تمام منصوبوں کو اس نظر سے دیکھتا ہوں ان کی تمام طغ و دو کو ان کی تمام کوششیوں کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کی مخلوق کے مسائل کو حل کرنے پر کوشش ہیں وہ شاید ہی کسی کے پاس ہو اور انہوں نے ہی یہ بلدیاتی نخوابات کروائے اور اب بلدیاتی نخوابات کرانے کے بعد ایک منشور ہوئے تھا جسے سارے چینمنز غیرہ پائے اس میں میاں شباز شہم نے ان سے اڈریس لی کیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ تمام وہ وسائل اور تمام وہ اختیارات جو حکومت پنجاب کے پاس ہیں وہ ان کی لئے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے علاقے پر جا کے لوگ خدمل کر سکیں اور وہ خدمل کا سفر جاری کی ہوئے ہیں بلکل بلدیاتی انتخابات نہ کروائے جائیں مارے بدنے کروائے جائے تو اختیارات نہ دیئے جائیں لیکن آمریتیں یا ڈکٹیٹر شپ میں ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات کروانے کے حوالے سے ڈکٹیٹر بڑے اکٹیو ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ایک تو آپ نے آج مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ میرے بڑے محترم منشاہ والا بڑھ ساپ یہاں پر موجود ہیں اور میں ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم کا ہمیشہ سے حمی رہا ہوں اور آپ اس کی تحیب کریں گے چونکہ ڈیموکریسی میں جو بنیادی جمہوریت کے ادارے ہوتے ہیں اس کے 80 نوے ہزار کے قریب اراکین ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ملک اور معاشرے کے اندر سسٹم کو مضبوط کرنا ہے تو بنیادی جمہوریت کے جو ادارے ہیں انہیں منظم اور فعل کرنا ہے آپ نے بڑے ویلیڈ کوئیسٹن اٹھائی ہیں اگر آپ پر تمام پلٹیکل پارٹیز کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نے ایک نون کا بھی بلکہ اس میں میں اور اضافہ کر دوں چارٹر اور ڈیموکریسی بھی اگر اٹھا کے دیکھے تو اس میں بین عزیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کے درمیان جو ہوا تھا اس میں ان اداروں کی بحالی ان کے انتخابات اور ان کی باختیار اہمیت کی بات کی گئی تھی بڑی عماظت کے ساتھ آپ نے جو سوال اٹھایا بلکل درست ہے اور شہباز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر چاروں صبحوں کے چیف نیسٹرز دیکھیں تو اس بات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کا چیف نیسٹرز دن رات مترک نظر آتا ہے لیکن یہ میں گلہ ضرور کروں گا کہ بھاجے کہ آپ ضرور مترک ہوں لیکن جب تک آپ اپنے ملدیتی اداروں کو اس میں تھوڑا سی تفریق ہے کہ ایک ہم کہتے ہیں ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم میں یہ اداریں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کے آئینے پاکستان میں بھی لجیب صاحب بھی اس کی طائب کریں گے اس میں ان کی ایک خودمختاری ہے ان اداروں کے پاس اور یہ جو آج ہمارے عراقین ہیں سمجھ جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں یہ ایکچال ان کا کام نہیں ہے اور آج جب یہ پروگرام وہ لانچ کر رہے ہیں جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ پھر آپ گورنمنٹ کی اس طرف توجہ ہو گئی ہے ہمارے جو بنیادی طور پر 85 پرشنل علاقہ جو دہی علاقہ ہے اور آنے والے انتخابات کے اندر کسی ڈمکریسی کے اندر جو اکثریت ہوتی ہے اس کی ترجیحات کو دیکھا جاتا ہے ان کی مشکلات کو دیکھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا اور منشاولہ بڑھ صاحب کو بھی زیادہ باقی پیار ہونا چاہیے اور یہ جواب دے ہوں اپنے ملتقی براقین کے ابھی کل میں دیکھ رہا تھا ان کے جو ڈسٹر گورنمنٹ کے چیئر مین دہور کے اندر ایک تقریب میں آئے تھے وہ اپنا رونا رو رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رونا کیوں رو رہا جا رہا ہے یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے سندھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے عمران خان صاحب نے اپنے وقتون خواہ کے اندر فنڈ ضرور دیئے وہ کہہ رونا ضرور ہے کہ ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ وہ فنڈ کے استعمال کر سکے جب تک کہ لبنہ صاحبہ پاکستان کے اندر بنیادی جمہوریتوں کا یہ سسطم مضبوط نہیں ہوگا جو یہ مسائل جن کا اب یہ کرنے جا رہے ہیں یہ مسائل حل نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک منشا صاحب یہ بتائیے گا جیسے گلہ کیا جاتا ہے اور تنکیر بھی کی جاتی ہے کہ چلیں بلدیاتی انتخابات تو کروا لیے حکومت قائم بھی ہو گئی نمائندگان کام بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں تاثر ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کو اختیارات نہیں دیئے گئے اس طرح سے administrative powers ہیں یا financial powers ہیں یا دوسری powers ہیں تو کیا اختیارات واقعی تر نہیں دیئے گئے ان کے پاس حرکہ کے اختیارات دھیری گئے ہیں موجود ہیں جس میں وہ اپنا بجل بھی خود براتے ہیں اپنی وہ جو علاقے کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ حقامات بھی جاری کرتے ہیں اور جو اس طرحات ایک بندے کے پاس ہونے چاہیے خدمت کے سفر میں جانے کے لیے وہ تمام ان کے پاس ہیں باقی میرے بھائی بات کر رہے تھے کتنے مسائل اس ملک میں روز پیدا ہوتے ہیں اب ایک سربراہ جو صوبے کا ہوتا ہے وہ ان مسائل کو حل کرتے کرتے یہ مسئلہ بھی ان کے ذریعے کی امپارٹن تھا اسی لیے انہوں نے حل کیا آج سے ایک سال پہلے اس کام اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا کہ دیارتوں پر صاف دیارت پروگرام اس کا نام ہم نے رکھا ہے خادمی حالہ پنجاب صاف دیارت پروگرام اور اس پر لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میں خود دیارتوں پر میں نے جا کے اس سکیم کے دوران دیکھا کہ لوگ ایسے باہر دیکھنے تھے ایسے ایک میلے کا صحبہ ہوتا ہے لوگ اکٹھے ہو کے پاس نکلے اوقتے بچے بھدرد انہوں نے کہا یہ سکر ہے ہماری طرف کسی کا خیال آیا اور یہ سکیم نہائی کامیاب سکیم ہوئی بالکل ٹھیک ہے آپ نے خود ذکر بھی کر دیا تو ذرا تفسیر سے بتائیے کہ یہ جو خادمی حالہ صاف دیارت پروگرام یہ ہے کیا بیسیکلی یہ صاف خادمی حالہ صاف دیارت پروگرام پنجاب میں جو وزیر حالہ پنجاب نے اپنے ویرنگ اپنے تابق سنو کیا ہے اس کو ایک نو دس میلے ہو گئے ہیں اس پروگرام کے تحت پہلے وان ٹائم کلیننگ ہو رہی ہے یعنی ہر دیہات میں لوگ اپنے طور پہ دیہات کے اندر ایک لفظ ہے اس کو آپ اپنی کیا کہا ہے روڑیے کہتے ہیں جس کو کچھا کر کے گاؤں میں ہر گاؤں میں کچھا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کا دیر لاکھ روڑی جو ہے اس وقت اکساپ کر دی گئی ہے دیاتوں سے اٹھا لی گئی ہے اور وہ دیاتوں کا صاحب سترہ ماحول جا وہ نظر آرہا ہے میں جب دیات میں دیکھ گیا تو میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی تصویریں لگی ہیں خادر والا پنجاب کی حساب پرگرام کی تصویریں لگی ہیں بچے اورتے گزرگ یہ تمام اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ ہم ایک دفعہ اسے صاف کر دیں ہم نے تین لاکھ روڑے پر یونین گانسل اس کو فنڈ دیا تاکہ وہ ان کے اخریات کو میٹھ کیا جائے اور وہ اس کو صفائی کی جائے اب تقریباً ستر سیسنی کے قریب یا ساٹھ کہہ لیں ایک رپورٹ کے انتابق وہ صفائی ہو چکی ہے نیچلس کا فیس آئے گا جو یہ کتیس جنوری تر جاری جائے گی تاکہ تمام دیہار ایک دفعہ درہا وہ کلین کر دیے جائے وہاں پہ گن کئی کٹھا نہ ہو اس کے بعد ان کو ہم پچیس پچیس لاکھ روپیہ ڈیویلیمنٹ کا دے رہے ہیں اور اس کام کو آگے اس طرح بڑھائیں گے کہ چھے چھے آدمی ہم گورنمنٹ خود ان کا خردہ پرداش کرے گی ہر یونی کونسل میں وہ ڈیوٹ ہوں گے اس کی گلی نالی صفائی کریں گے اور یہاں پہ نالییں ٹوٹی ان کو مرمت کیا جائے گا اور یہ سسنہ آگے بڑھائیں گے تاکہ شہروں کی طرح جاتوں میں بھی جو ٹوٹی پوٹی گلی ہے وہ صاحب مرمت ہو جائے اور جو نالییں خراب ہیں وہ مرمت ہو جائے جہاں پہ پانی کھڑا ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے اور یہ چھے آدمی جہاں متواتر اس کی نگرانی کریں گے ہر یونی کونسل میں اور یہ پروگرام اس طرح آگے بڑھتا جائے گا جو بعد میں کچھا گان ہوگا وہ اس کو وہاں سے رفت کر کے ڈمپنگ میں سائل پچھا دیا جائے گا بلکل چیز آپ یہ بھی فرمایا آپ نے کہا کہ شہروں کی طرح ہم دیہاتوں کو بھی صاف کریں گے تو وزیر بلدیات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں شہروں کے مسائل دیہاتوں کے مسائل سے یا دیہاتوں کے مسائل شہروں کے مسائل سے کس طرح سے مختلف ہیں کیا دیہاتوں میں زیادہ مسائل پائے جاتے ہیں دیہات کا ایک اپنا کلچر ہے اس کلچر کے مطابق اس کو صاف کرنا ہمارا پر جائے جس کی طرف ہاں جا رہے ہیں شہروں میں اپنا سسٹرم ہے یا ویسٹ مینمین کپنی ہیں کام کر رہی ہیں لوگوں کو آگئی حاصل ہے کہ کہاں پہ اس کو پھینکنا ہے کس طریقے سے اس کی صفائی ہو رہی ہیں ملازم موجود ہیں دیہاتوں میں تو کوئی ملازم موجود نہیں ہے وہ تو اپنی مدد آپ کے جاری کرتے ہیں پسٹرین گورنمنٹ نے ان کو ملازمین میں دیں گے اور دیہات کو ساتھ ساتھ اپنا ہے جائے گا ٹھیک ہے سیکٹری صاحب آپ بھی کچھ فرمایے گا ہم نے سنایا کہ کوئی ٹریننگ بھی کی جا رہی ہے اس حوالے سے وہ ٹریننگ کن کی کروا رہے ہیں کیا نمائندوں کی کروا رہے ہیں افسران کی کروا رہے ہیں کن کی ٹریننگ کی جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں جناب سلمان علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دو چیزیں بڑی اچھی انہوں نے پائنٹ آٹ کی خاص طور پر میں امپاورمیٹ کے حوالے سے بات کروں گا تو سٹارٹنگ فروم لاہور اب لاہور کے جو پارس ہیں وہ ڈی سنٹرلائز کیے گئے ہیں لاہور کو ابھی نو زونز میں سلمان صاحب ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہر زون میں پھر ڈپٹی چیف افیسر اور سٹاف وہ لگایا گیا سارا ایکولیت تاکہ یہ جو ڈپٹی میرز ہیں یہ بھی اپنا انڈیپینڈنٹی وہاں پہ بیٹھ کے اپنے انداروں کو چلائیں سیکنڈلی جیسا بھی ملسٹر صاحب ہی کہہ رہے تھے جو فرنس دیئے جا رہے ہیں یہ بسیکلی انہیں کی اپنے ہاؤس میں ان کو منظور کریں گے اپنے ہاؤس میں ان کو منظور کریں گے بلکہ ان کا مانٹرین کا سسٹم بڑا زبردست ہے ایک تو پروینچل لیول پہ جیسا کہ منصر صاحب اتا رہے تھے کہ سبائی ستا پہ کمیٹیاں منائی ہیں کیاں تو آپ نے نوٹیفائی کیا ہیں ہر ڈیویجن میں ایک منسٹر ایڈیشن سیکٹری لیول کے سینئر اوفیسرز ہیں انہوں نے ان کو پروسس کو منیٹر بھی کیا ہے دیکھا دیا ہے اس کی رپورٹنگ بھی ہوئی ہے اور اگین پھر ہم اس کی ٹی ٹی بھی کروائیں گے تاکہ ہمیں کوئی اس میں کوئی لکونہ رہنا جائے اور اس کو منیٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے سر عام طور پر بیروکریسی کے بارے میں یا بیروکریٹ کے بارے میں یا سرکاری افسران کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے چونکہ کسی حد تک درستی ہوتا ہے کہ کاموں میں آسانی پیدا کرنی چاہیے آپ کاموں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں ایمین نیز ایم پی ایز بھی شکایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں مقامی گھومتے تو کمپیٹیوزی زیادہ کم زور ہوتی ہوں گی مقامی نمائندگان تو بیروکریسی کے لیے کیا احکام آتے ہیں یا بیروکریسی کے حوالے سے کیا ان کو دی گئی ہے ایک معاملات کو سموت کرنا ہے مقامی جو حکومتے ہیں نمائندگان ہے اور یہ جو پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ان کو بھی کوئی والیسی دی گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے کیونکہ اس دور میں اور اس خاص طور پر ہمارے موجودہ پلیٹیکل سسٹم ہے تو ہم نے تو فرصت ہی نہیں ملتی دن رات ہمارے سینئر سیکٹریز لیول کے لوگ ہم لوگ ہیں ہمارے پیلڈ کے لوگ ہیں اور لوکل گومنٹ کے حوالے سے میں خاص طور پر یہ بات کہوں گا کہ پچھلے تین سال سے ایک پروجیکٹ سال رہا ہے یہ سر ابھی اس کو تو فائنل فیس ہم نے چیف دی نہیں اگر میں سینیٹیشن پر ایک زبردست انیشیٹیف ہے جو تقریباً ساڑھے چار عرب رکھا ہے اس پر خرچ ہوئے اور اس میں ہمارے دو سو نوے سلمان صاحب جو پانڈ سے دھاتوں میں ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا اور اس کو ایلیمینیٹ کر کے اس کا جو ریکلیم لینڈ تھی اس پر بچیوں کے سکول بنے ہیں کولج بنے ہیں پارک بنے ہیں تو آل دیسنس ٹوورڈز روڈل سینیٹیشن اور اس میں بیوروکریسی کس نے کام کیا ہے تو اتنا بڑا ہیوز چیز ہے مراہی ایسٹیٹ اپ کام جانتا ہے میں نے بریک لینی ہے لیکن آپ بھی اسی پر تفسرہ کر دیں کہ بیوروکریسی کو بھی خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ مقامی نمائندے جو ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں یہ جو پروڈک شروع کیا گیا ہے اس میں کسی کام میں رکھنا نہ ڈالا جائے بلکہ کام کو جلدی سے اپنے انزام تک پہنچایا جائے فائل ورک جو وہ تیزی سے کیا جائیں میں یہاں پر ان کی تاریخ کروں گا کہ یہ جو فرس ٹائم کلیننگ ہوئی ہے دیاتوں میں وہ اندر رسو بیوریر آف ڈیپٹی کمیسٹر صاحب آن نے اس کو سردائی کی ہے اور تمام چیرمنز باہر شیرمن ڈیپٹی کمیسٹر صاحب مل کر انہوں نے جاتوں میں اس کام کو پائے تک میر سکتا ہے ٹھیک ہے ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے موسیقی 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 کس طرح سے مختلف ہے؟ میں نے جیسے پہلے بات کیا کہ بنیادی چیز تو آپ کا آئین پاکستان ہے آئین پاکستان کی ایک شک کے تحت یہ ادارے جو ہیں ان کو خودمختاری دی گئی یہاں تک کہ ان کو ٹیکس کی خودمختاری بھی دی گئی ہے اس کی ہے کہ اگر آپ نے جمہوریت کی امارت کھڑی کرنی ہے تو اس کی بنیادیں تو مضبوط ہونی چاہیے آپ نے شروع میں ایک بڑا اچھا کوئیسٹن کیا تھا کہ یہ ڈکٹیٹرز کیوں انہیں پریفر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک حضر کا انتخاب دونتے ہیں چونکہ انہوں نے منسخی حکومتوں کو گھر بجوا دیا ہوتا ہے تو وہ لہذا اپنی عوام کے اندر کے دیرائی کے لیے ان اداروں کو ترجیح دیتی ہے ایکچل موٹیوز ان کے اضافتی ہوتے ہیں اس میں دیرچالت بات یہ ہے کہ ارکین اسمولی کا انٹرس کیا ہوتا ہے دیکھیں دنیا کے اندر کہیں ایسے نہیں ہے کہ لندن کے میئر کو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ پرائی میسٹر سے زیادہ باقتیار ہوتا ہے ایکچل یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ ان اداروں کے ذریعے ہونے ہوتے ہیں میں سمجھ دوں کہ چیف میسٹر پنجاب اگر یہ انیشیٹیو لے رہے ہیں اور پیکیجز کی بات ہوتی ہے میں اس کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ یہ ایک مسلط سا لمل ہے اس میں حکومتوں کا رول ہوتا ہے فنڈ دینے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک مسلط سا لملہ ہی چلتا رہنا چاہیے ابھی منشاہ اللہ بڑھ ساتھ نے جب کہا کہ ہم چھے چھے لوگوں کی کمیٹی بنائیں گے آپ کیوں بنائیں گے اس دیاد کے اندر چھے چھے لوگ اس وارڈ کے اندر کانسلرز موجود ہیں آپ انہیں باقتیار کریں گے یہ مطلب ہوگا کہ پولیسی بنا دی تو چھے چھے لوگوں کی کمیٹی بنائیں گے جب آپ نے الیکٹر لوگ ہوتا ہے ہم بچپن سے یہ سارا کچھ دیکھتے آ رہے ہیں جب میں خود سٹوڈل پولٹکس میں تھا تو مجھے اکوڑا شہر کے اندر مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک کانسلر تھا محمد اسلام تو وہ ہمیشہ جیتا تھا میں نے اسے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کیسے جیتے ہیں ہر دفعہ تو اس نے کہا جی کہ بازے کہ اگر شہر آنے والی خاتون اپنا بچہ گود کا میرے حوالے کر کے جا کے خریداری کرتی ہے اور جب وہ واپس آتی ہے تو بچہ میری گود میں ہنسزہ ہوتا ہے کہ کانسلر کا اور عوام کا یہ تعلق ہوتا ہے میں آج بھی یہ بات بڑے وصوب سے کہہ رہا ہوں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب یہ بڑا پوٹنچل ہے وہ ڈلیبر بھی کرتے ہیں انہوں نے احالیہ دو تین پروجیکٹ سٹیف سفٹی پروجیکٹ بنایا ہے اور لیور انڈ کجنی سینٹر جو ہے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے لیکن شہباز شریف صاحب سے میں روکیسٹ کروں گا کہ آپ ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم کو فال بنائیں اور یہ راکی رہی ہے میں ایک جنللسٹ ہوں میں روز دیکھتا ہوں کہ وائس چیزمنٹ جلوس نکال رہے ہیں اور یہ آپ کے وائس چیزمنٹ ہیں یہ آپ کی ٹکٹ میں الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں جب تک پلیٹیکل پارٹیز ایک ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم کو فال نہیں بنائیں گے آپ پہ ایک تلوار لٹک نہیں رہے گی جو آج کل ہٹک رہی ہے ان پر اگر آپ کا ایک لاکھ بندہ الیکٹرز موجودہ کسی مائیکل آل کے جرس نہیں آپ کے سسٹم کی طرف ہو ٹھیک ہے منجل صاحب یہ بتائیے کہ جیسے وائس چیزمنٹ کی بات ہوئی تو کیا کوئی اختلاف کی تقسیم کے حوالے سے کوئی اختلاف پایا جاتا ہے نہیں کوئی اختلاف پایا جاتا تھا علیہ کہنا اب اختلاف نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے معاملہ سیٹل ہو چکا کوئی ایسی بات نہیں گانی صاحب سلیمان گانی صاحب سے فرما رہے ہیں ایک بات ہے یہ کلیئے کاظروں کو جو چھ بندے میں نے کہا ہے اس سے مراد کانسر نہیں ہے ہم چھ بندے سینیٹیشن کے گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی تھی یونین کانسر تاکہ وہ وہاں پر کام کرے گی اس کی نگرانی کیا ہے وہ کام کرے گی وہ کام کرے گی وہ کام کرے گی اور وہ کانسر بھی وائس چیئرمن چیئرمن اس کی نگران کرے گی بلکل ٹھیک ہے دوسرا بات رہے گی وائس چیئرمن چیئرمن سہبان کی میں اگری کرتا ہوں اپنے بھائی سے ان کو پورے اختیارات ہیں کمی تھی وہ بھی پوری کر دی گئی ہے باقی یہ سسٹم نہیں آیا ہے کچھ ارسے بعد یہ بھی میں پرادرہ نے تلاف کرتا ہوں ٹھیک ہے پرادرہ نے تلاف کرتا ہوں نہیں ہے کہ آپ کی پولیٹی کے لوگ ہیں وہ ہم لوگوں نے سنتے ہیں ہم ان کی ڈارس بڑھتے ہیں آپ کو ملنا نہیں چاہی یہ نہیں کیونکہ یہ بلیاتی انتخابات کچھ قائم در بعد لاغو ہیں بلکل ٹھیک ہے نمہ آئین بنے ہیں ٹھیک ہے وہ مید آتی تو ہوتے سمجھنا وہ آئین کی بھی تبدیلی لوڑے کی ٹھیک ہے یہ میں خوش بات کہہ رہا ہے اس قانون میں سکم تھے اس قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے ان کو زیادہ باقیار ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب وہ دیلی سے بہت اچھی خبر ان نے دیا ہے کہ اس سسٹم میں تب دلی کی ضرورت قانون میں کوئی شکم ہے جس کو تتصیل کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ایک آدمی خدمت کے جزبے سے باہر نکلے چیئرمین وائچ چیئرمین کاؤسور صرف خدمت کے شوق سے جزبے سے باہر آئے ہیں اپنے علاقے میں لوگوں خبر کریں اور یہ سسٹم ایسا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گار سے باہر نکلتا ہے تو گار کی دریز کے بعد اس کو یہی سسٹم ملتا ہے بلکل ٹھیک کہ اس نے گلی مالا ناری اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس طرح کے نہیں ہے اس کے مسائل کیا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ان کو جتنا اور باہر اختیار کیا ہے اتنی اچھی بات یہ تو بہت اچھی ہے آپ نے بات کہا اور خود ہی بتا دیا جیسے سلمان صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کوئی کمی بیشی ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں یہ بھی بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو بجٹ کی تقسیم ہے اختیارات کی تقسیم ہے انتظامی معاملات کی تقسیم ہے اس میں کوئی ایم پی ایز اور ایم ای نے بھی ہائل نظر آتے ہیں کیونکہ چاہتے ہی ہوں گے کہ کوئی پروجیکٹ بنے تو ہماری تختی لگ جے کوئی ایم پی ایم ای نے یہ چاہتے ہوں گے تو اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم جس جس کی ہے وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں یہ تو بری سیمبل سی بات ہے کہ ایم ٹی ایم ای نے سہبان جائے ان کا اپنا ایک مقام ہے ان کو اپنے مقام کے مطابق وہاں پر سب کو ساتھ دے کے چل رہے چاہیے یہ کام کرنا چاہیے دیکھیں اصل خدمت جو ہے نا وہ چیرمن وائش چیرمن وائش کونسلر اپنے علاقے میں کر رہے ہو چاہیے ان کو بلکہ ان کی دھارس بننے چاہیے افضار جائے کرنے چاہیے اور جو ان کے پاس جس چارات ہیں وہ بھی اگر ان کو کچھ دیتے ہیں تو آپ اپنے لئے آسانی پیدا کریں تو آپ بطور وزیرِ بلدیات یا پھر شباز شریف صاحب بطور وزیرِاللہ ایم پیز اور ایم اینس کو کہتے ہیں کہ ان کو کام کرنے دو ان کو باقتیار بنانے میں آپ کا بھی کردار ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے تو ان کو انسٹرکٹ کرتے ہیں ہدایت دیتے ہیں ایم اینس ایم پیز کو نہیں شباز شریف صاحب بھی جہاں تک باہر کرتے ہیں وہ تو عملین خدمت کر کے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو ٹیم اور ان کو اسی طرح کام کرنے یہ اس کا وہ کریں ٹھیک ہے منشہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ لوکل گورنمنٹ ڈیویلپمنٹ پیکچیز کا بھی ہم بڑا دکھر سن رہے تو یہ پیکچیز کیا ہے یہ اس صفائی کے ساتھ ساتھ پچیس لاکھ رپیہ ٹھیک یونین کونسل پروائیڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی یونین کونسل کی جو چھوٹی بڑی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں لائٹ نہیں بلب نہیں ہے گلی ٹوٹی ہوئی ہے نالی پرانی نالی ہے وہ ٹوٹار گئی ہے اس کو ٹھیک کر لیں اور دوسرا آپ یہ پوچھنے تک اس کا پانچ راج جو ہے وہ دیا جائے گا شہر کے وارڈوں کو بلکہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر رہے اس کو ٹھیک کر رہے شہر میں وارڈ ہوتے ہیں پانچ راج کے پر سی وارڈ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی جہاں کمی پیشی ہے لائٹ نہیں ہے کچھ چیز خراب ہے چوٹی مٹی اس کو ٹھیک کر لیں بلکہ ٹھیک یہ بھی بتائیے اب آپ نے کہا کہ ہم فنڈز دے رہے ہیں بجٹ دے رہے ہیں پروجیکٹ ہم نے شروع کر رکھے ہیں شہروں میں بھی دہاتوں میں بھی مقامی حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں تو یہ انتخابات جو ہوئے تھے یہ جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے اب کچھ ایسا بھی ہے کہ جماعتی بنیادوں پر چونکہ انتخابات ہوئے ہیں تو آپ بھی کوئی پلٹیکل ڈسکرمنیشن کرتے ہوں گے سیاسی تفریق کرتے ہوں گے یہ ایریا میں تو ہمیں لوگوں نے ووٹ کم دی ہیں یہاں تو پی ٹی آئی کو دے دیئے پی پر پارٹی کو دے دیئے جماعت اسلامی کو دے دیئے ان کو فانڈ بھی نہ دو اور ادھر کام دے دیئے نہیں نہیں یہاں سے کوئی بات نہیں اس کی منصفانہ تقسیم ہوگی اور ہو رہی ہے اور وہ ان کا حق بنت ہے اور ہمارا فرض بنت ہے ٹھیک ہے سیکرٹی صاحب یہ بھی فرمائیے کہ ابھی آپ منیٹرنگ کا ذکر کر رہے تھے منیٹرنگ کے حوالے سے ہم نے سنا کچھ چیکن بیلنس رکھنے کے حوالے سے کچھ ٹریننگ کا بھی تمام کیا جا رہا ہے ٹریننگ کا اس طرح ہے کہ ہمارے پورے صوبے میں اس وقت 58,000 یہ لوکل گورنمنٹ ری پیزنٹیٹرز ہیں جو متخب ہو کے آئے تو چونکہ ظاہر ہے یہ بالکل سسٹم میں انٹارلی ڈیفرینٹ ہے پیلے سسٹم سے تو ضروری تھا کہ ان کو بھی ٹریننگ دی جائے اور کاف طور پر ہمارے جو افیسرز ہیں تاکہ سپلائی سائیڈ اور ڈیوائر سائیڈ دونوں سائیڈوں کو سرورس ٹیکرز اور سرورس گیورز جو ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنی رولز اور سپانسپلیٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے نہ صرف یہ کہ افیسرز افیشنز کے لیے بلکہ تمام چیئرمین وائس چیئرمین جو ڈسٹرک کے تھے اور جو میرز کے وہ ایک فیز ہم پہلے مکمل کروا چکے ہیں اب سیکنڈ فیز میں ہم نے کوئی ایک سو دس ماسٹر ٹرینر تیار کی ہیں جن کی باقیادہ ٹریننگ آٹھ تاریخ سے سٹارٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ کوشش یہ کر رہے ہیں تو ان کو تمام جو انس کی روز ہیں رسپانسپلیٹیز ہیں ان کے فنکشنز ہیں اقارڈنگ تو دیر انسیٹیوشن لائک فیمیل لیڈی کونسلر ہے تو اس کا کیا کام ہے اگر وہاں پہ چیئر مین ہے اس کے رولز کے ہیں وائس چیئر مین کے کے ہیں تاکہ ان کا جو رفٹ ہے جیسا بھی سلمان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ چیئر مین اور وائس چیئر مین کی جو پاورز ہیں تو ساری چیزیں سپیل آؤٹ ہو جائیں گی تو میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا ایک ٹرین قسم کا جانب بلکو ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ بڑے سینئر میڈیا پرسنز ہیں سالوں بلکہ دہائیاں گزر گئی سپیل میں ابھی سیاستدانوں پہ تو ہم تنقید کر رہے ہیں مقامی قومتوں کا قیام لیٹ ہو گیا توجہ نہیں دے سکے کیونکہ سیاسی معاملات میں علجے رہتے ہیں وفاقی اور صبائی سطح کے سیاسی معاملات میں علجے رہتے ہیں میڈیا کا بھی خود کردار یہ نہیں رہا کہ خود کو سیاسی معاملات وفاقی سطح کی اور صبائی سطح کی معاملات میں علجائے رکھتا ہے ان کی قبلت زیادہ کی جاتی ہے ان کو زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے ان کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے خود میڈیا کی توجہ بھی مقامی مثال سے ہٹی ہوئی نہیں ہے برسوں سے لیکن کسی حد تک آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر کرنٹ افیرز پر زیادہ توجہ ہوتی ہے جیسے آپ بھی آج بڑے عرصے کے بعد اس پر پروگرام کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہے تو لوگوں کے ایشیوز کیا ہے لوگوں کے ایشیوز کن کو پتا ہوتا ہے مقامی سطح پر کونسٹر کو پتا ہوتا ہے چیئرمین کو پتا ہوتا ہے اور اکین ایس ہمڑی کا اپنے ایک رول ہے اور یہ ادارے جو ہے یہ فال بنانے کی ذمہ داری بنیادی دور پر پلٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے کہ میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے میڈیا کی جانتے ہیں ہم کسی حد تک کہ اس طرح کے جو ایشیوز ہیں وہ پر آپ کے اندر بھی آ رہے ہیں آپ کے سٹی چینلز ہیں آپ کے دوسرے چینلز کے اندر بھی مختلف علاقوں کے اندر جو مسائل ہیں اس کی نشاندہ ہی ہوتی ہے لیکن اس حوالے سے دو آراہ ضرور ہوں گی ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے لیکن یہ کام میڈیا کا نہیں ہے میڈیا نے صرف نشاندہ ہی کرنی ہے میں پھر دوبارہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کا دیکھیں پاکستان کا وجود جو ایک جمہوری سٹیگل کے نتیجے میں بنا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا سسٹم کیوں تو اٹھ دیا جاتا ہے اس کا منہ کچھ سے ایسے نقائص ہیں اور یہ آپ نے ترکی کے اندر دیکھا کیا تھا یہ بہت بڑا کریگٹ ہے پیہ بردگان کا وہ ڈلیبر ان کا سسٹم ڈلیبر کر رہا تھا اور ان کی پارلیمنٹ کا سسٹم نہیں ان کا ڈسٹرک گورنمنٹ سسٹم لوگ سڑکوں پہ آگئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منشاہ اللہ باٹ صاحب اپنی لیڈرشپ تو بھی کہیں اور میں پسلی میں بگے ایک حوالہ دیتا ہوں کہ یہ آزربائیدان میں پرائیم میسٹر سے نواز شریف صاحب ہم نے اس پہ بیٹھ کر ان سے دکریشن کی انہوں نے کہا آپ ساری باتیں درود کر رہے ہیں میں نے کہا لیکن ان کے الیکشن کون کروائے گا پہلے تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ پہلکشن ہوئے پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کے شیئر میں ان کے الیکشن کتنی دیر کے بعد ہوئے ہر بات میں ان کو تو نہیں ہمیں ذمہ دار چھانا چاہیے یہ انہیں جب قانون شازی کی تھی تو لوگ اس کو لے کے کوٹ میں پہنچ گئے تو معاملہ درودے بھی رہے تھے یہ معاملہ یہ آپ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں اور میں ایسا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کام کریڈٹ ہن کا ہے وہ آپ پورٹس کو کیوں دے رہے ہیں بات ہے کہ یہ اپنا کام کریں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف پاکستان مسلم دنگ نون کا ایشو نہیں ہے پیپرٹ پارٹی بھی اختیارات نہیں دیتی اور میں ہمیشہ کمرو زبان قیرہ صاحب کو ایک ریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل پر بیٹھ کے کہا تھا کہ چاہے ہماری گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی نہیں دیتی اختیارات جب تک آپ ان اداروں کو فال نہیں بنائیں گے پاکستان کے اندر منشاولہ بات صاحب جیسے لوگوں کی گریپ جو ہے مضبوط نہیں ہوگی منشا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اچھے پروجیکٹ عوامی صدمت کے عوامی فلاق کے عوام کے معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے شروع کیے جاتے ہیں مثلا یہ صاف دہات پروگرام کا جیسے آپ دیکھتا ہے ایک بات انہوں نے چکے یہ ستائیر انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے ستائیس اکتوبر دوزہ سترہ کو یہ انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا اور ابھی یہ بڑی ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے سیمنٹی پرشنٹ وہاں پر صفائی کروا دی ہے کہ خدا کرے کہ یہ اگر صفائی ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے سیمنٹی پرشنٹ اگر یہ تین ماہ کے اندر یہ ایسے کر سکتے ہیں یہ پھر شہباز شریف سے ایسا بندہ ہے جو اوپر بیٹھا ہے جو آپ سے پوچھنا ہوگی کوئی شاک نہیں سر یہ فرمائیے گا جیسے صاف دہات پروگرام ہو گیا باقی پروجیکٹ ہو گئے سیف سیٹی پروجیکٹ انہوں نے مثال دی میڈیا کتنا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کو آپ کے اچھے کاموں کی کتنی تشہیر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی غلط کام ہوتا ہے اس پہ تو دن رات میڈیا پروگرام کرتا رہتا ہے اچھے کام جو ہوتے ہیں اس میں کتنا سکتے ہیں میرا اس میں یہی کہوں گا میں آپ کے تغصے سے یہ بات بھی کرو گا کہ چھائی کو وچھے کاموں کو جتنا پھیلائی�ے جائے اللہ بھی اس کو عجل دیتا ہے ہمیں اللہ سے عجل دینا چاہییے جتنا آچھے کاموں کو مورٹ کریں گے اللہ تعالیٰ Ellis عجل دے گا ہمیں باس یہ مسلمان ہی ہمارا ایمان ہے کہ ڈ ballistic Energy تو اب اچھائی کو جتنا بھی پھیلا سکے اتنی اچھی بات ہے بالکل یہ بھی فرماد ہے اب نئے سال کا آغاز ہوئے دوزار اٹھارہ کا اور کچھ فرصے کے بعد تو خیر انشاءاللہ عام انتخابات ہونے والے لیکن دوزار اٹھارہ کے حوالے سے کیا ٹارگٹس ہیں آپ کی حکومت کے بلدیاتی جو مقامی حکومتیں ان کے حوالے سے ہیں جو پروجیکٹ آپ نے شروع کر رکھے ہیں ان کے حوالے سے ہیں یہ تو انشاءاللہ تعالی ان کا پانچ سار کا پیریڈ ہے یہ تو اس کا بھی سٹارٹ ہوگا ہے اور ان کو جو ٹارگٹ دے گئے اس پر وہ کام کر رہے ہیں اور یہ سافر بیاد پر اوڑا مجھا ہے یہ بھی جو ہمارا جو ہماری پلیننگ یا یہ تھاڑا کے انتر گائے گا وہ اس پر فرننگ ہوگی اس پر اس پر بھی یہ ماشاءاللہ اچھا کام چلے گا کر رہے ہیں وہ اس پر پیدا ہوگا تو یہ بلدیاتی دارے جو ہماری جب حکومتیں ختم ہوں گی نے دخوابات آ جائیں گے یہ سسٹم تو چل رہا ہوگا یہ اپنا کام کر رہے ہوں گے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی فرما دیجئے کہ ماضی میں تو چلے ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کی وبا کا سامنا ہے بار بار ایڈ دینا پڑتے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے اخبار کے ذریعے سے اویرنس لوگوں کو دینا پڑتے ہیں کہ اپنے اردگرد نظر رکھیں امنیامہ کی صورتحال تاکہ ٹھیک رہے دیکھیں کہ گلی محلے میں کون لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کون قرائدار ہیں تو مقامی حکومتوں کو اس حوالے سے بھی کوئی ٹاسک ہم دے سکتے ہیں دلکت دیا گیا بھی تھا اچھا پچھلے دنوں میں مجھے یاد ہے دو چار مہینے دو تین مہینے پہلے کی بات کرنا ہوں ٹھیک ہے تمام لوگ اس میں مترکھے اور جو بھی سسٹم اس وقت کونسلز نہیں آئے تھے لیکن جو بھی علاقے کے موجودین تھے وہ اس پر کام کر رہے تھے ٹھیک ہے یہاں ہماری فوج جاگ رہی تھی وہاں یہ بھی جاگ رہے تھے ٹھیک ہے اور جتنی قربانی ہیں ہماری پاک فوج نے میرا اپنی اپنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ڈیسٹرین فوج پاکستان کی ہے اور اس پر کوئی مثال نہیں ہے انہوں نے بڑی قربانی ہیں دے کر ذلا سراب کے ساتھ لگتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہنر مندی میں ہماری پاک فوج کا کوئی پسانی نہیں ہے اور اس ملک کے لیے اس کے استحقام کے لیے اس کی بقا کے لیے جو ہماری فوج نے بچوں نے پچھلے دنوں میں قربانی ہیں جو دی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملے گی ٹھیک ہے سر یہ بھی بتائیں آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں اور واقعی ایسا ہی ہونا کیا اور ایسا ہی ہے کہ سیاست تو خدمت کا نام ہے لوگوں کو آسانی پہنچانی چاہیے ان کے خدمت کرنی چاہیے ان کی فلا کا کام کرنا چاہیے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو جلسوں میں دھرنوں میں لوگ ٹاؤنز میں توڑ پھوڑ میں علج گئے ہیں یہ کس قسم کی یہ غلط ہے یہ غلط ہے سیاست صرف خدمت ہے اور خدمت عبادت ہے اس کے علاوہ میرے نزدیک اور کوئی ممات نہیں ہے تو کیا کریں کہ یہ دھرنوں جلسوں کی سیاست ہم روک دیں یہ نقصان دے ہیں ملک کے لیے نقصان دے ہیں ترقی لیے نقصان دے ہیں بقا کے لیے نقصان دے ہیں انسانی خدمت بھی نقصان دے ہیں ملک کا نام پیدا کریں ملک میں ترقی پیدا کریں جس ملک کے عوام کو آسانیہ ملیں گی اس کو کسی طرف دیکھنا نہ پڑے گا تو وہاں اللہ بھی راضی ہوگا اور ملک بھی ترقی کرے گا سر یہ تو سلمان صاحب ہم مقامی کمتوں کے پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں نا یہاں تو بڑے بڑے قومی سطح کے جو منصوبے ہوتے ہیں کالا باغ دیم جیسے منصوبے سی پیپ جیسے منصوبے وہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمارا بہیوئر یہ ہے کہ سیاسی سطح پر اس کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے اب وہ صرف صاحب دہار پروگرام نہیں ہے جس کو ہم سیاست کی نظر کر دیں گے یا کر دیتے ہیں یا پھر وہ سیف سٹی پروجیکٹ نہیں ہیں ہم بڑے بڑے منصوبوں کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پی ایم ایلینڈ ہے اس کو برا بلا کہنا چاہیے یہ فرام پارٹی کے اس کو برا بلا کہنا چاہیے یہ رویہ کیسے ٹھیک ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے بھی بڑا آپ کا غلیڈ کوئیسٹن تھا کہ دشتگردی کے سدے باب میں انہداروں کا رول کیا ہوگا ہے یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا نا اس میں چودہ نکار جئے تھے ان کا تلق سوبوں سے جو آپ نے کہا کہ یہ کانسٹر میں اس یہ کہتا ہوں کہ کانسٹر کا رول بڑا فال ہوتا ہے محلے کے اندر اور آپ نے کہا کہ جی وہ مشکوک لوگوں پر نظر رکھیں گے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہ ان پولیس والوں کی بقیدہ ایک بیٹ ہوتی تھی اس زمانے میں جب نیا کرائے دار آتا تھا تو وہ آکے اپنا اندراج کرواتا تھا یہ اب دہشت کرتی کہ جنگ ہم پر تو امریکہ نہیں ہماری جانتوں تھی نہیں کیا ہم نے اپنی پولیس اس لیے اتیار کی تھی کیا ہم نے فوج اپنی اس لیے اتیار کی تھی یہ تو ہم پر پڑ گئی ہے زیادہ یہ کام صرف فوج کا نہیں ہے یہ بنادی فیصلہ اس میں حکومتیں کیا ہے فوج کا کام یہ ہے چکہ انہیں پاکستان کے طرح ان کا بھی ایک رول ہے اس میں انہوں نے ڈسٹر گورپمنٹ کا بھی رول دیا ہے اس میں مختلف لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس میں فال کمیٹریز بنی ہونے ہیں جہاں تک آپ نے پاکستانی سیاست میں جو اتجاج کی بات کی ہے تو میں اتجاج کو برا نہیں کری غیر کارونی طریقہ اتجاج کہ آپ کل کو ہمارے بھائی منشاہ اللہ بات صاحب پھر اتجاج کر رہے ہیں تو پھر میں انہیں پکڑوں گا نا اتجاج ہونا چاہیے یہ حدودو کیوت کی اندر ہوتا ہے اس کا ایک جمہوری طرز عمل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ چین کا پریزیڈ آ رہا ہے تو آپ وہاں پر اسلامباد میں مجھے اچھا لگا کہ بیٹھ جائے پلٹیکل پارٹیز کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ جو بھی ہے اب یہ آپ نے دیکھا کہ تین چاہے کچھ روز پہلے دور کے ادھر ایک اے پی سی بلائی گئی اور مجھے اچھا لگا کہ وہاں پر تحریک امساف نے پیپلز پارٹیز نے کہا کہ آپ سلیفوں کے آپشن کی بات نہ کریں آپ ایک سیشیوز کی بات جب تک کہ پلٹیکل لیڈرشپ اپنا نوشتہ نبار پڑتے ہوئے اپنا قبلہ دروسلی نہ کرے گی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی مضبوط نہیں ہوگا پلٹیکل پارٹیز بھی مضبوط نہیں ہوگا ان کا سسٹم بھی مضبوط نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک مجھے صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ فنڈز کی تقسیم تو کر رہے ہیں اور ایلوکیٹ بھی کر دی اور ڈسٹیبیوشن اور تقسیم بھی اس کی شروع ہوگئی عام طور پر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈز تو دے دیتی ہے حکومتے وزیراعلا نے فنڈ جاری کر دی ہے آپ نے دے دی ہے لیکن ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا شفاف طریقے سے خرص نہیں ہوتے پس ان کوئی سڑک بنا دی یا گلی پکی کر دی تو ناکس مٹیریل استعمال کر دیا شفافیت کو کیسے ہی ہوتا ہے تو ہم نے زلہ کانسر کے چیئرمن کے ساتھ ایک کمیٹی بنا دی ہے جو ان منصوبوں کی جو ہے وہ دیکھ بال کرے گی اور تھرڈ پارٹی آرڈٹ بھی اس کا ہوگا تاکہ کسی قسم کی کوئی مل پریکسس نہ ہوا ٹھیک ہے آپ بھی کچھ ایک ایک اور کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو اوورال زلے کے اوپر لاتا رکھے گی آپ بھی فرما دیجئے کیا ہدایات ہیں حکومت کی طرف سے آپ بھی کچھ ایک ساتھ بھی بیرل کے اندر کتنی ہے جو آپ کے بتائیں گے میں دیکھیں ہمارا جو ہے لیول سٹارٹ ہوتا ہے یونین کونسل سے بیسی تلی یونین کونسل کی اپنی ایک منٹرین کمیٹی ہے جو اس کو واضح کریں ہم نے ایک اور کام کیا ہے جیسا ابھی منسٹر صورتار ہے کہ وہ گرانٹ ہم نے دیئے چھوٹے 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 منصوبوں کے لیے تو اس کو ہم نے اس کی سنیف سو پوائنٹ کی جہاں پر پروجیکٹ بننا ہے بی فور کی دین ایگزیکیوشن جب ہو رہی ہوگی دین اور اینڈ پہ جو ہے وہ پھر اس کی کمپلیشن کی ایک تو یہ ہے اور آن ریکارڈ ہوگا پھر ہم نے اس کو جیو ٹائگنگ کروائی ہے اور اربن یونٹ کے ساتھ لوکل گورنمنٹ نے ملکے ایچ این ایوری پروجیکٹ جو ہے نا اس کو ہم نے اس کو اس کی جیو ٹائگنگ کروائی ہے تاکہ کل کو جو ڈوپلیگیشن ہوتی ہے جو اوورلیپنگ ہوتی ہے اس جسے ہماری جانت سوٹے ٹیک ہے ٹھیک ہے ٹیک پھر آپ تحصیل پر آیاں واکرہاں ہم دیکھ رہے ہیں بیٹھا ہوئے ڈیشپورٹ بنی ہوئی اور ڈیلی بیسنس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باری پروگرس کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے دوسری جیسے کہ پرے منسٹر سب تا رہے تھے کہ پروینشل لیول پر سی ایم صاحب نے نو کمیٹیاں بنائی ہیں اور بڑے سینئر افتران ہے اور اسے ہر کمیٹی میں کے ہیڈ جو ہے جو ہے جو ہے ہیڈڈ بائی اینی پروینشنل منسٹر ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا تیسرا جو ہے الیکٹرونکلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم اس کو ڈیشپورٹ پر ڈیلی بیسنس پہ دیں گے اور جو چوتھا اس کا ٹھول ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس کے ٹی ٹی بھی بکروایں گے پھر بلکل وقت ہم ہو رہا ہے آخر میں اس میں میں ایڈ کرنا جانا ہوں کہ چیپ مستر صاحب نے تمام مزاہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی ہے جو ہر ایک وزیر کے ذمہ ایک ذلہ دیا گیا ہے یا دو ذلہ دی گیا ہے وہ خود وہاں جائے گا یہ بڑی اچھی بات ہے آخر میں یہ بھی فرما دیجئے گا خواتین کو امپاور کرنا ان کی پارٹیسپیشن کو شمولیت کو یقینی بنانا بڑا ضروری ہے بلدیارتی نظام میں خواتین کو کس طرح سے آگے لائے ہیں ان کی شمولیت کس طرح سے یقینی بنانا رہی ہیں کافی خواتین کی تعداد اس میں شامل ہے اور وہ اپنا اپنا فرض براہ نہایتی اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہیں بلکہ کئی جگہ ایک سٹیپ آگے ہوتی ہیں اور دوسرا مجھے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ آپ دہشکتی بات کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لاہور میں یہاں دیکھ لیں جہاں ہماری پولیس جاگ رہی تھی وہاں ہمارے ادارے جاگ رہے تھے وہاں ہماری قوم جاگ رہی تھی اور جب سب جاگ رہے تھے تو معاملات بہتر ہوئی بڑی اچھی بات کی سلمان صاحب موضوع تو ہمارا مقاملہ حکومتی تھا لیکن یہ جو ٹرم صاحب بیانات دے رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات میں تناہو آیا ہوا ہے اس کے بارے میں تفسرہ کر دیں اس کے والے سے ہماری پولیسی کیا ہونے کی خاص طور پر کتنی یک جیتی ہمیں درکار آ رہا ہے ہماری سلاحی پیادی لبنا آپ کو یاد ہے کہ جب موضی صاحب آئے تھے تو میں نے آپ کے ایک پرگرام میں کہا تھا کہ موضی صاحب کا آنا ہمارے لیے اس لیے نیک فال بنا ہے اور پاکستان کے اندر جو لوگ انڈیا کی محبت میں گرفتار تھے جب وہ کلکرنی صاحب کا چیرہ انہوں نے کالا کیا تو پھر پتا چلا ہے کہ ان کا اپنا چیرہ کالا ہے اور پاکستان کے اندر یک سوئی سنجید کی ہوئی اور قوموں کی زندگی میں مشکل مراحل آتے ہیں اور ٹرم صاحب کی یہ ٹویٹرے اچھی بات نہیں ہے تو پاکستانی قوم جاگ دیں اور میں کل نے چیم نیسٹر پنجاب کی سپیچ سن رہا تھا وہ ایک پنجاب کے چیم نیسٹر کی حصیت سے نہیں وہ ایک قومی لیڈر کے طور پر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کی اندادوں کی ڈانت سے چھٹکارہ حصل کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ فرے میں زندگی ہے سہاروں کی زندگی سے جب تک امریکہ آپ کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوا اور امریکہ کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ امریکہ سے دشمنی کر کے آپ زندہ رہ سکتے ہیں اسے دوستی کر کے نہیں اور آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی میں پاکستان کی اسکریوں سے سی لیڈرشپ نے ایک ریزلیشن دی ہے دنیا کے اندر جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے پارلیمنٹی لیڈرز کو بلایا ہے جب تک ایک قومی بیانیاں سامنے نہیں آئے گا اس لیے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ اکدارہ جاتی بوران نظر آرہا ہے کوئی اپنا موقف دے رہا ہے کل تک تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری جنگ ہو گئی آج وہی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ امریکہ کی جنگ ہے ان کی وجہ سے یہ لالت پاکستان پر مسلط ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وشنگٹن کے ایجنڈے کے بجائے پاکستان کا ایجنڈہ آگے نہیں آئے گا ہم اپنے مفادات بھی محفوظ کریں گے اور امریکہ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف چیک کرتے ہیں کہ یہ قوم زندہ یا نہیں قوم زندہ ہے اور جہاں قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ سنڈر کرتے ہیں بلکل ٹھیک بڑی اچھی بات بھی بہت شکریہ سلمان غنی صاحب نجیب اسلم صاحب جناب منشاہ اللہ بٹ صاحب آپ سے ممانوں کا شکریہ ناظرین گستگو آپ نے سنی اور پنجاب کی مقامی حکومتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے تو جو پیداویز سامنے آئی ہیں سلمان غنی صاحب نے بھی بلکل ٹھیک کہا اور منشاہ صاحب نے بھی اگری کیا کہ کچھ معاملات میں اگر کوئی کمزوری ہے یا قانون میں کوئی سکم ہے تو اسے دور کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ اس کو دور کرنے کے ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہے لوگوں کے مسائل کو گلی محلے لیول پر حل کرنے کے لیے لہٰذا ان حکومتوں کو مزید بااختیار بنانا چاہیے مزید محسن بنانا چاہیے اور ان کو مزید فعال بنانے کے ضرورت ہے آج کے پروگرام میں اتنا اجاز دیجئے اللہ حافظ مزید محسن بنانا چاہیے